آج کرم کریں نشتھا سے کل کے مدو سپنے جوڑیں بیت گیا کا تبیت گیا اب اس کی چرچہ چھوڑیں آج کرم کریں نشتھا سے کل کے مدو سپنے جوڑیں یعنی آپ نے آج کسی کو مدد دی ہے آج کسی کو سیوا دی ہے آج کسی کا اپکار کیا ہے تو آنے والے سمیں میں جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی کئی ہاتھ آپ کی طرف اٹھیں گے کئی اپکار کے ہاتھ آپ کی طرف اٹھیں گے کئی پیر آپ کو مدد کرنے کے لیے آپ کے گھر کے آپ کے درواجے تک آ جائیں گے آپ کریں گے تو آئیں گے آپ نہیں کریں گے تو نہیں آئیں گے یہ قریہ کی پرتی قریہ پرکرتی کا نیم ہے بھرمانڈ کا روشتہ ہے بھگوان کچھ نہیں کرنے والا آپ اور ہمیں جانتے ہیں بھگوان سب کچھ کرتا ہے کتنے لوگیں مانتے ہیں بھگوان سب کچھ کرتا ہے اچھا آپ کو میں بتاتا ہوں بھگوان سب کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کتنے لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھگوان نہیں کرتا ہم کرتے ہیں کچھ لوگ اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ دونوں ہی استطیتیوں میں ہاتھ نیچے ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں وہ نے پتہ ہی نہیں کیا پوچھا جا رہا ہے کیا جواب دیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے کس کے لئے ہاتھ اٹھائیں کیوں ہاتھ اٹھائیں جیون میں زیادہ تر لوگ اسی پرکار سے بس اپنی جیون کو ڈھوئے جا رہے ہیں ایک سنت تھے بڑے بھگوان میں بھکتی کرتے تھے ان کی شردہ بھگوان کے پرتی بہت تھی اور وہ مانتے تھے کہ بھگوان جب تک میرے ساتھ میرا کوئی بال بانکا بھی نہیں کر سکتا ایک بار ان کے گاؤں میں بارش پڑھنے لگی بارش اتنی عدیت پڑھ گئی کہ اس وکرال بارش نے بارڈ کا روپ لے لیا بارڈ آنے لگی تو ان کے گھٹنوں تک پانی آ گیا گاؤں والے آ کر بولے مہارات جید چلو ہمارے ساتھ اس گاؤں سے نکلو اس میں بہت بارڈ آ گئے سب لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ بھگوان بچائے گا بھگوان جس کو بچانے والا اس کا کوئی بال بکا بولو جوڑ سے نہیں کر سکتا تھوڑی دیر میں جو بانی ہیں وہ گھٹنوں سے آگے بڑھ کر کندے تک آ جاتا ہے ایک ناو والے آتے ہیں ناو میں دو چار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مہارات جید کیوں اپنی دہ تیاغنے کو بیوش ہو برتیوں کو برابت ہو جاؤ ہمارے ساتھ چلو ہم تو بچا لیتے ہیں بولے بھگوان ہے میرا بھگوان میرے کو بچائے گا بھگوان مجھے چاہے گا بھگوان پہ بہت بروسہ ہے مجھے بھگوان بچائے گا کچھ سمیے بعد پانی اور بڑھتا ہے انگر یہاں تک آ جاتا ہے موہ تک کیول ناک اندر جانے کی دیر ہے جتنے میں ایک اوپر سے ایک ہیلیکوپٹر آتا ہے وہ رسی نیچے فینکتا ہے مہارات جیسے پکڑ لو اسے پکڑ لو اور اوپر آ جاؤ ہم بہت سارے لوگوں کو بچا چکے ہیں تمہیں بچا لیں وہ ہاتھ نیچے گاہل کہتا ہے نہیں میرا بھگوان مجھے بچائے گا جتنے میں وہ پانی بڑھتا بڑھتا ان کو ان کے اوپر آ جاتا ہے وہ بچے یا مرے بھگوان پھر بہت وشواس رکھنے والا بیتی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں جو یہ سوچتے ہو وہ بچے بچ گئے وہ ہاتھ کڑا کرو جو یہ سوچتے ہو کہ وہ بچ گئے وہ بھگوان پر بہت وشواس رکھتے تھے جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ بچ گئے وہ ہاتھ کڑا کرو اچھا نیچے کریے جو یہ سوچتے ہو کہ وہ مر گئے وہ ہاتھ کڑا کرو اچھا زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ وہ مر گئے لیکن کیا ہوا باتا آپ کو کیا ہوا بچ گئے ہوا کیا وہ مر گئے کیا ہوا وہ مر گئے اور مرنے کے بعد وہ بھگوان کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا بھگوان میں تو آپ کو اتنا پروسہ کرتا تھا میری آپ کے پراتی پرگاڑ شرکتا وہ پرگاڑ وشواس میں نے آپ کے نام لیا بنا بوجن کا گراس کبھی نہیں گرہنٹ کیا میں نے آپ کے نام لیا میں سویا نہیں کبھی میں آپ کے نام لیا کبھی چاکتے ہی میں نے سرپردھم آپ کا نام لیا میں نے اتنی بھکتی کیا آپ کی اتنی اتنی تیڑتوں کے درشن کیے آپ نے مجھے مار دیا میں تو آپ کے بہت اوشواس کرتا تھا آپ مجھے بچا لوگے آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں بھگوان نے کیا کہا پتا ہے بھگوان نے کہا میں تو تجھے بچانے آیا تھا تین بار گام والوں کے روپ میں آیا تھا تیرے کو میرے ساتھ چلو تو میں بچا لیتا ہوں اس گام سے باہر نکلو تو نہیں آیا میں ناو لے کے آیا تھا تو نہیں آیا اور میں ہیلیکوپٹر لے گایا تھا تو نہیں آیا جو سویم کی مدد نہیں کرتے بھگوان ان کی مدد کبھی نہیں کرتا جو سویم کی مدد نہیں کرتے بھگوان ان کی مدد کبھی نہیں کرتا آپ تھالی سامنے رکھ کے سوچو میرے بھگوان پہ بہت شروطہ ہے بہت لشوا سے بھگوان موں میں ایک کبھا ڈال دے ہوگا کیسا اپنے کو توڑنا پڑے گا سر لانا پڑے گا بھگوان نے تو یہ شریر دیا نا تو یہ ہاتھوں کا کرم سویم کی سویم آپ اپنے لئے کام کرو گے تو بھگوان آپ کے لئے کام کرے گا سویم اگر ایسے ہی بیٹھ جاؤ گے اب رکھ کے آگے کھڑے ہوگے سوچو کہ بھگوان بچا لے بچائے گا کیا بھگوان اس کی مدد کرتا ہے جو ویر ہوتے ہیں اور جو اپنے لئے کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ میں سوچن تیدلگر ویرات کولی یورات سنگ ای بی ڈی ویلیرز جانتے ہیں ان سب کو آپ وہ جب چکے لگاتے ہیں بریو ہو کر بہت بڑے بڑے شوٹس لگاتے ہیں تو ان کے کیت چھوٹتے ہیں یا نہیں چھوٹتے ہیں ان کے کیت چھوٹتے ہیں کیونکہ وہ سویم کیلئے میند کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر والا بھی ان کے ساتھ ہو کر کیت چھوڑوا دیتا ہے یہ سمجھ لو آپ اور جو ڈرڈر کے کھیلتے ہیں وہ جلدی آؤٹ ہوتے ہیں جیون کا یہی فلسفہ ہے جو نیڈڑتا سے آگے بڑھیں گے وہ سفل ہوں گے جو سہاسک ہوں گے ان کا پرماتمہ بھی مدد کرے گا ان کا ساتھ دے گا جو ڈرڈر کر بھائی بھی تو کر جیتے ہیں بھگوان ان کا ساتھ کبھی نہیں دیتا موسیقی 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 موسیقی